اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی خوبصورت بیبی گرلز کے فروگ پارٹی ویر بہت زبردست فیری فروگ ہیں تمام کے تمام بہت ہی خوبصورت بالگاؤن کی طرح اس طرح سے یہ بہت پیارے فروگ لگ رہے ہیں اور بہت ہی حسین بیوٹیفول سٹائلش فروگ ڈزائن کیونکہ اس طرح کے فروگ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پارٹی پر بیبیز نے پہنے ہوتے ہیں اور اس طرح کی بیبی گرلز بہت ہی پیارے لگتی ہیں پرنسز کی طرح بارپی کی طرح اور بہت ہی پیارے پیارے یہ فیری فروگ پرنسز فروگ بارپی فروگ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں کیونکہ فلاور میکنگ کی وجہ سے ان فروگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی خوبصورتی بھڑ گئی اور بہت ساری سٹائل جو ہم نے اپ ڈاؤن فروگ اور بہت پیارے پیارے فیری فروگ کی کٹنگ سٹیچنگ آپ کو میں نے اپنے چینل پر بھی دکھائی ہے آپ ویزٹ کریں میرے دونوں ہی چینلز کا آپ کو بہت زیادہ ساری کٹنگ سٹیچنگ بھی دیکھنے کو ملے گی اور بہت پیارے پیارے کلر کمینیشن کے ساتھ یہ فروگ ہیں آپ بنچیز کی مدد سے یہ فروگوں کو ڈزائنر فروگ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے بنچیز ہیں اگر بنچیز نہیں بھی ہیں آپ کے پاس تو آپ مارکیر سے کچھ اس طرح سے موٹیف لائیں کہ خرید لیں اور ان کو کٹ کر کر ضروری نہیں بہت بڑا سا کوئی بنچ ہے تو آپ اس کو ویسے ہی لگا دیں آپ اس کو دو تین پیسیز میں کٹ کر کر ایسے اٹیچ کریں کہ وہ لگے بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی سے بنچیز لگے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس فیبریک ہے نیٹ فیبریک اور وہ فلاور میکنگ والا ہے تو آپ اس کو بھی اس طرح سے کٹ کریں کاویہ کی مدد سے کہ وہ الگ سے ہی لگے کہ جہاں سپیشل آپ نے اس فراغ کے لیے یہ دیزائننگ کٹ کی ہوئی ہے اور وہ فراغ لگتا بھی بہت خوبصورت ہے فلاور مارکیٹ سے بھی بنے بنائیں ملنے لگ گئیں اب تو ہر طرح کے یہ اگر آپ چاہیں تو اسی سٹف کے بھی کاویہ کی مدد سے کوئی بھی شیف دیکھ کر لیٹر کی مدد سے ان کو کناروں کو ایسے فولڈ کریں کہ وہ فلاور بہت خوبصورت بن جائیں اور آج کل تو ٹول بھی بہت پیارے پیارے آئے ہیں اگر آپ گھر میں ہی پیارے سے فلاور بنانا چاہتی ہیں تو سرچ کریں دراز سے اور اس طرح کے ٹول بائے کریں اور آپ گھر بیٹھے پیارے پیارے فلاور میکنگ کر سکتی ہیں اور پیارے پیارے فروگز ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں اور اس طرح سے آپ کا دل بہت خوش آپ کی بیبی کے ڈریس بہت زبرداز ڈیزائنر ڈریس تیار ہو جائیں گے اور اگر آپ کا بوٹیک ہے پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو آپ کے ڈیزائنر فروگ بڑے ہی ہٹ ہوں گے اور آپ کا کام بھی بہت زبرداز جائے گا آپ کے کسٹمر میں اضافہ ہوگا اور آپ کے کسٹمر خود بھی کہیں گے واقع بھی آپ کا بوٹیک کی جو ڈیزائنر ہے وہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ ویسے ہی سٹیچ کرتی ہیں اور ٹیلرز ہیں تو آپ کو یہ ڈیزائنگ آئیڈیاز ویڈیو تو بیسٹ ثابت ہوگی اور آپ پھر بھی اس طرح کے ڈریس تیار کریں اور تعریف پائیں بہت پیاری پیاری ڈیزائنگ ہے اس طرح سے فروگوں کو جب ہم تیار کرتے ہیں پارٹی ویئر بناتے ہیں تو سب ہی تعریف کر دیتے ہیں پارٹی پر دیکھیں کتنا خوبصورت فروگ انہوں نے خود ہی ریڈی کی ہے اگر آپ کے پاس بہت پیاری پیاری سی نیٹ فیبریک ہے آپ کنٹراس میں بھی اس کو فروگ میں اٹیچ کر سکتی ہیں ضروری نہیں آپ سیم کلر کا ہی فروگ بنائیں اور سیم کلر کے ہی فلاور اٹیچ کریں آپ لائٹ اینڈ ڈارک پہ لگا سکتی ہیں یہ ڈارک کلر کے بھی لگا سکتی ہیں کلر کومینیشن کے حساب سے آپ کنٹراسنگ آپ اپنی چوائس سے لگا سکتی ہیں کہ کون سا کلر آپ کو پسند ہے آپ لائٹ کلر پہ لائٹ ہی کلر لگانا چاہتی ہیں یہ لائٹ سے کلر پہ وائٹ کلر بھی بہت سوٹ کرتا ہے اگر آپ کا سلک فیبریک کا فروگ ہے اور آپ کے پاس سیم کلر کے فلاور ہیں تو پھر تو آپ کا فروگ اور بھی بہت ہی پیارا بن جائے گا اگر آپ کے پاس ایسا نیٹ فیبریک ہے جس میں بہت پیاری سیمبرالڈری ہوئی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے کٹ کریں کہ صرف فروگ کی باڈی پہ ہی اٹیچ ہو اور باقی جتنا بھی سٹف ہے اسے کٹ کر 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 فروگ کے کسی بھی حصے میں دور دور لگا سکتے ہیں تاکہ فروگ ایسا لگے یہ سٹف ہی ایسا ہے اور فروگ بہت پیارا سا تیار ہو گیا اگر آپ چاہیں تو فروگ میں کنٹراس لائننگ بھی لگا سکتی ہیں کنٹراس لائننگ سے بھی فروگ میں خوبصورتی بھڑ جاتی ہے لیکن سلک فیبریک یا سارٹن فیبریک جسے کہتے ہیں تو اس کی لائننگ انر یا ڈائریکٹ بھی فروگ بہت پیارے بن جاتے ہیں آج کی تمام ڈیزائننگ آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی ڈریس ہیں بیبی کے بیبی گرز کے پارٹی ویئر کے حوالے سے کبھی سردیوں میں اور کبھی گرمیوں میں اسی طرح سے ہر موسم میں ہر بیبی کا فروگ پارٹی میں کچھ اس طرح کے ہی تیار کی جاتے ہیں کوئی بھی موسم نہیں دیکھا جاتا اور پیارا سا فروگ تیار کرنے کو ہر ماہ کا دل کرتا ہے تو آج کی ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا ضرور دعا میں سپیشل یاد رکھیے گا زندگی رہی تو چھچی ویڈیو لے کر حاضر ہوتی رہوں گی آپ کی خدمت میں آپ کی فرمائش کے مطابق اور آپ بتائیے گا ضرور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہوئی اوکے جی اللہ حافظ